انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اسے نہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے لیکن جب وہ چیز اس کے پاس رخصت ہو جاتی ہے اس کے پاس کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چیز موجود اور محفوظ نہیں رہتی پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی میرے پاس وہ مجھ سے چلی گئی ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم سے رخصت ہو جائیں خدا نہ کرے تو پھر ہمیں بڑی شدہ سے احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے آپ کوسو کذا کے رنگ دیکھتے ہیں دھوپ اور چھاؤں میں لوگوں کے چہروں کو ملاحظہ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر دھیل کو ٹھنڈا کرتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر کامل حاج کا ثواب حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی زیارت کر کے آپ اپنے دل میں بہت سارا سرور محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ساری نعمتیں اتنی دیر تک آپ کے پاس ہیں جب تک آپ کے پاس آنکھ کی نعمت موجود ہے اگر یہ رخصت ہو جاتی ہے نا اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی نہیں آپ تو اپنوں کے چیرے بھی دیکھ نہیں پائے کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری قیفیت کیا ہوتی یہ سانس ہے ہم دو دفعہ سانس کا استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے ایک بہت بڑی آکسیجن ہے پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے ہاتھ کام کر رہے ہیں پیر کام کر رہے ہیں آنکھیں کام کر رہی ہیں زبان کام کر رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے صرف سانس اکھڑ گئی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں کیوں اس لیے کہ اگر غزور کی شفقت نہ ہو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو وہ ابن القیب نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسواق پڑھائے ہیں اخلاقی رویہ کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کٹ کے کھاتا یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے مازاللہ سائٹ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبس خم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو وہ بڑی بات کہے گئے ہیں میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا کہتے ہیں بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبزِ ہستی نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوتِ عشق سے ہر پست قبالہ کر دے اور دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے یہ کرنے کا کام ہے اس رستے پہ آپ چل پڑیں میرے بھائی پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں کتابوں میں موجود ہیں سورہ آراف کو دیکھ لیں اس میں بہت سارے چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے اور بھی قرآنِ مجید کی بے شمار صورتیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اس پر گھور کر لیں جب قومیں نہیں مانتی تھی انکار کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا بات نہیں مانی ختم ہو گئی ایک مقصد ہے نا جس کے لئے کسی چیز کو بنایا گیا ہے تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا انہوں نے نہیں مانا تو جس مقصد کے لئے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے یہ پنکھا لگایا جاتا ہے نا ہوا کے لئے تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے بھئی ختم ہو گئی بات تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی تو جب قوم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئی تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو قریش کو عالم عرب کو عالم انسانیت کو دعوت دی ودائین الاللہ بی ازنی وصراجم منیرہ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا حضور نے انہیں عذاب سے دھرایا اللہ کے عذاب سے چونکہ حضور نظیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئے ہیں ہم پر آئے جب کوئی آدمی مو سے تباہی مانگے جب کوئی شخص اپنے مو سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا تو کئی دفعہ میربان بڑا ہوتا ہے رحمان الرحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے جب انہوں نے کہا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ بادہ کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا فرمایا محبوب رب کی یہ شانی نہیں کہ انہیں عذاب دے کیوں اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں اے محبوب علیہ السلام اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں آپ میری بات کو سمجھیں گے غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر غزور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا تو قیامت میں جب غزور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے میں جو کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں آمال ناماں پھرولوووے پھر زرے زرے نے سامنے آ جانے ہیں جو جو مو تھی بولیا بولوووے اساں بھی کولو غزور دے بیٹھ رہنے ہیں لکھ عمل ترکڑی طولوووے او دے کولو میرا ابنے حساب لینے ہیں جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولو صلی اللہ علیہ وسلم او دے کولو میرا ابنے حساب لینے ہیں جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولووے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے زیارت ہوگی نا حضور کی تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی مکشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اچھا جی پھر کیا ہوگا ہر نظر کانپ اٹھے گی مکشر کے دن آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی کام پھیں گی اور کلیجے پھٹیں گے منظر ہی ایسا ہوگا انسان اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہا ہے حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے زمین دھیک رہی ہے تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی مکشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہر نظر کانپ اٹھے گی مکشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دھل جائے گا پھر اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے مکشر کا نقشہ بدل جائے میرے عزیز حضور کے بغیر گزارا نبی کریم کے بغیر کوئی چارا ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر ہم کدھر جائیں سوائے معبوب کے اس لیے نہ صحابہ اس بات پر متلع ہو گئے تھے وہ نہ بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے اطلاع مل گئی تھی نہ کیا سل کرنا کیا ہے تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں حضرت انس من مالک حضور کے خادم تھے امہ نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں دس سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ بہت ساری حدیث ان سے مروی ہیں بڑی چیزوں کو دیکھا تھا تو آپ سیاڑے ہو گئے باتیں سمجھ گئے قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں تو قریب پہنچ گئے تھے نا تو سمجھ آ گئی تھی بات کی تو ترمیزی میں موجود ہے ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن بہی بات تو یہ نا کہ عمال ٹھیک کیا جائے معاملات پر توجہ دی جائے عبادات کا خیال کیا جائے جو ہمارے سمجھ دیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو عمال ٹھیک کر مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے کہاں ڈھونڈوں تو حضور فرمانے لگے مسکرہ کے مسکرہ کے فرمانے لگے چونکہ قربان پچھانڈن والے آتوں اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں حضور اے سلام سے کہا یا رسول اللہ میں نا قیامت والے دن کہاں تلاش کروں تو حضور فرمانے لگے حوزے کوسر پہ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا تو فرمایا امت پہ آسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا ایسا کی تیری خیر تیرے میکدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوضہ کوسر پہ بھی جام پلائیں گے چھانے بڑھے تھے حضرت انس اور بھلا ہمارا کر رہے تھے یہ حضور سے پوچھ پوچھ کے تو ہمیں ڈریس بتا رہے ہیں کیونکہ حدیث روایت کر دینا تو ہمیں ڈریس سمجھا دیئے پتے بتا دیئے کہاں پہنچنا ہے ساری جگہ سمجھا دی چلیں جدید دور آگیا ہے انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاب کرنے کامی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو تو حضور نے فرمایا پھر پول سرات پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا رب سلیم امتی رب سلیم امتی یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے تو وہاں آ جانا میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا قربان جائیں فاز لبریل بھی بول پڑے کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا جوڑا انعیت کا سیرہ دلن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائے محمد رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم دعائے محمد صل اللہ علیہ وسلم تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملکات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے انہیں تو پتا تھا پہلے ہی ایک قربان پچھاننن والے ہیں تو ایک گالجان گئے گال کھول دے نہیں تو وہاں نہ ملکات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمائے امت کی عمل تل رہے ہوں گے اور میں ان کے لئے دعائیں کر رہا ہوں گا میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے استاد کو اجازت نہیں دیتے کہتے ایک ازامینہ راہ رہا ہے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تجھا اببا جی کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزیمنیشن حال میں جائے وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسواق بھی حضور پڑھائیں رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر کہہ لیں نا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لوگ کی راب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لوگ وہ دیکھو لوگ کی راب نے حساب لینا میرے عزیز ہمارا گزارہ نہیں حضور کے پگایا ہے لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں کبھی جنڈے سے کبھی ڈنڈے سے کبھی جنڈی سے کبھی کسی شہ سے کبھی کسی شہ سے کبھی کہتے ہیں وہ نات اونچی پڑھ لی کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا کبھی کہتے ہیں وہ جنڈیاں لگا دی میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پھر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا ہمارا گزارہ نہیں نا بھائی جو کسے دا عاشقو وہ گالو سے دیکھو سو سو مکر باننے کر کے میں پچھے ہے میاں سامنو مظہارتے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں تو میں نے لگ دا ہے کہ پولا جاندے سے پہ کہ سونا رازی کرنا ہوئے تو موٹ ٹھیک نہیں حضور نے ایک دن کہا تھا حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک بڑا سونا پڑتے تھے نا تو نبی کریم نے سن لیا اب کیا کریں دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑتا ہے رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سونا ہے مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑنا تھا اب تو مان جاؤ نا جو کسے دا آشوکوے گلوں سے دی کرد ہے سو سو مکر بہانے کر کے سو سو مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے میرے عزیز ہماری مجبوری ہے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہماری مجبوری ہے حضور کا ملاد ضروری ہے لوگ سمجھتے نہیں بات کو اس لیے بلا وجہ رٹہ ڈال کے بیٹھتے ہیں بھئی ہم نے تو کوئی رٹہ ڈالنا نہیں نہ سیاست کا نہ دولت کا نہ اقتدار کا نہ کسی اور چیز کا سیاست چگڑے احسان چھوڑ دیتے اتے محبتہ چگڑا ہے اے چھوڑا کوئی نہیں سکتا تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے کیا کروں میں اب یہ آیت اتنی شاندار ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کا انسی ہے اس کا خیال تھا اللہ تک نہ تو میں رحمت اللہ کہیں گے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں وہ کہتا ہے میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے آیت نازل ہو گئی تو حضور پتا کیا فرماتے ہیں صحابہ سے فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نہ قربان پچھانن والے آتا اوہ گل جان گئے پر گل کھول دے اوہ گل کھول دے نہیں پتا چل گیا بات کا حضور کے بغیر گزارا حضور کے بغیر کوئی چارہ کوئی چارہ ہی نہیں اور خود حضور کیا فرماتے ہیں یہ سننے ابن ماجہ ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا یا رسول اللہ کس بات کا فرمائے رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو عادی امت بغیر اسحاب کے جنت چلی جائے اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے تو حضور کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ عادی امت والا سعودہ نہیں میں نے قبول کیا میں نے نہ شفاعت لی ہے کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفائد کرنے والی ہے یہ عام بھی ہے اور کفائد کرنے والی بھی ہے اور حضور نے یہ لفظ کہے یہ سننے ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھئے گا اس میں روایت مل جائے گی حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پریزگاروں کے لیے خود جملہ اشتفامیہ سے بات کرتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں میں سفارش کروں گا تو پریزگاروں کی کروں گا حضور فرماتے ہیں نہیں میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون اس نے تشبیح کیس طرح کی دیا ہے مجھے پتہ نہیں لیکن لکھ دی بات کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفی ہوتا ہے ایک وکیل ہوتا ہے ایک حضور وکیل نہیں ہمارے حضور ہمارے شفی ہیں شفاعت کرنے والے وکیل یہ کہتا ہے جاج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہونا اس نے نہ غلطی کوئی نہیں کی اسے معاف کر دیں وکیل یوں بیعث کرتا ہے کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں جرم معاف کریں اور جو شفی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دیں یہ وکیل اور شفی کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفی کہتا ہے سوڑے آ سارے کیے ہیں بڑے بڑے پاپ کیے ہیں پر میں جو آ گیا ہوں تو میربانی کرنا معافی دے دے میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی اور پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچائے گا ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے ہر پیغمبر لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس دھر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے میں اپنی امت کی سفارش کروں گا رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروگہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا سارے آپ نے نکال دیئے کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا جو دن ہے نا یہ قیامت کا دن دراصل ہمارا وقت ہوگا خاص جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم نے کئی دوستیاں لگائیں دی پر جھوٹی لگا بیٹھے ایک دوستی سچیاں جو مدینے والے کی ہے وہ کہتے ہیں محمد بوٹیا چوٹھا ہی جا گسارا اے سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں سچیاں مدینے والے دیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے نہ خبر میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے اب ایک سبق ہے اس سبق بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے جس شخصیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں نہ قبر میں نہ آشر میں نہ پلسرات پہ نہ مزانِ عمل میں نہ حضر کوسر پہ تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا کیسے ہو جاتا ہے ہمارا تجارت بھی حضور سے سیکھیں گھرداری بھی حضور سے سیکھیں شادی بیعہ کے طریقے بھی حضور سے سیکھیں جب گزارا نہیں حضور کے بغیر تو پھر زندگی کے سارے سلیکے حضور سے سیکھیں پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے حضور کی صیرت کو پڑھیں سوانے کو پڑھیں حیاتِ مبارگہ کا مطالعہ کریں یہ جو ہم ملاد کا جلوس لے کے نکلتے ہیں نا جب ہم نے نہ بہت ساری چیزوں کو ست ہی سا سمجھ لیتے ہیں مازاللہ بعض اوقات یہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں نا ملاد کے جلوس میں حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم نہ امیر غریب کی تقسیم تھی ذات برادری کی تقسیم تھی چھوٹے بڑے کی تقسیم تھی گورے کالے کی تقسیم تھی ہم جب میدان میں نکل کے نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس نظام کو للکارتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ نظام نہیں چلے گا وہ حضور کا ملاد ہو گیا ہے اب نظام وہ ہے کہ جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق کھانا کھائیں گے اسے میں بلال ابشی بھی کھائیں گے اب نظام وہ ہے کہ اگر غریب آدمی جرم کرے گا تو صدا ملے گی تو اگر گورنر کا بیٹا جرم کرے گا تو صدا اسے بھی ملے گی اب حضور کا نظام آگئے ہم اس نظام کی طرف بڑھتے ہیں اپنے آپ کو حضور کے قدموں کی طرف مائل کریں ملاد صرف یکم سے بارہ ربیل اول تک نہیں ملاد سارا سال ہے ذکر ملاد سارا سال ہے ملاد کی معافل سارا اور ملاد صرف مسجد میں نہیں گھر میں بھی ذکر ملاد دکان میں بھی ذکر ملاد ذکر ملاد سے مراد حضور کی تعریفیں نبی پاک کی شانے حضور کی باتیں آ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کریں چہرائے والشمس کے اجلال کی باتیں کریں اپنی طبیعتیں حضور کے ساتھ لگائیں اپنے آپ کو حضور کے قدموں سے وبستہ کریں اور عشق کریں نبی پاک سے